ہیلو فرائیہ السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل اگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک گوڑ نیوز شیئر کروں گا وہ گوڑ نیوز یہ ہے کہ سعودی عرب نے اجازت دے دیا کہ جی سی سی کنٹریز کے اکامہ ہولڈرز کے قریبی عزیز جو ہے وہ بھی سعودی عرب سیحتی ویزے پہ آ سکتے ہیں یعنی ویزٹ ویزے پہ آ سکتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جی سی سی کنٹریز ہیں کون کون سے تو جی سی سی کنٹریز میں پہلے تو آتا ہے سعودی عرب اس کے بعد یو ای ہے اس کے بعد قوید ہے بہرین ہے قطر ہے اور رومان ہے ٹھیک ہے یہ کنٹریز ہیں جو جی سی سی میں آتے ہیں یہاں کے جتنے بھی جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو ویزٹ ویزے پہ جو ہے سعودی عرب مانگوا سکیں گے ٹھیک ہے جی تو ان میں جناب اس کی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو گزارش کروں گا ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اچھی لگے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سعودی وزارت سیحت کا کہنا ہے کہ حلی جی تاون کونسل جی سی سی میں مقیم حیر ملکی اپنے ان قریبی عزیزوں کے لیے بھی سعودی عرب کا ویزٹ ویزہ جاری کرا سکتے ہیں جو جی سی سی کے آقامہ ہولڈر نہیں ہے مطلب کہ میں اگر سعودی عرب ہوتا ہوں میں کہ صرف کچھ پروفیشنز ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کو قریبی جو عزیز ہوتے ہیں ان کو ویزٹ ویزہ پر منگوا سکتے ہیں جس طرح بیوی ہو سکتی ہے بہن بھائی یا والدین ہو سکتے ہیں تو ان کو ویزٹ ویزہ پر بلا سکتے تھے صرف کچھ مقصود میں نے تھے کچھ پروفیشنز تھے لیکن اب سعودی عرب نے ان پروفیشنز سے ہٹ کے جتنے بھی پروفیشنز ہیں سب کو یہ اجازت دی دیا کہ جو بھی یہ جس جسی کنٹریز میں اکامہ ہولڈر ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو سعودی عرب منگوا سکتے ہیں تو ابھی اس حبر کو مکمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اخبار 24 کے مطابق وزارت سیاحت نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سعودی عرب کے سیاحتی ویزے کے حوالے سے مزید وضاحت جاری کی ہے وزارت کا کہنا تھا کہ جسی سی میں مقیم کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والے حیر ملکی اپنے ان قریبی عزیزوں کے لئے بھی آن لائن ویزے اپلائی کر سکتے ہیں جو ان کے ہمراہ حلیت آمن کونسل کے رکن ممالک میں مقیم نہیں ہیں یعنی کہ جو ان کنٹریز میں موجود نہیں ہیں یعنی کہ اگر پاکستان میں ہیں تو وہ ادھر جاویرہ نہیں کر دے تو وہاں سے بھی میں ادھر سے سیہتی ویزے پر مگوا سکتے ہیں چاہے میرا پروفیشن کوئی بھی ہے مطلب یہ جو چھے کنٹریز بتائیں گے ہیں ان کے جو بھی اکامہ ہولڈر ہیں جو جہاں رہتے ہیں جن کے پاس اکامہ ہے تو وہ اپنے اکامہ کے ثروع سعودی عرب کا ویزہ ٹویزہ پر اپنے قریبی رشتہ دار مگوا سکتے ہیں ایسے ہیر ملکی جو جی سی سی میں اکامہ پر مقیم ہیں ان کے لئے لازمی ہے کہ سیہتی ویزے پر سعودی عرب آتے وقت وہ اپنے ان قریبی عزیزوں کے ہمراہ سعودی عرب آئیں جن کے لئے انہوں نے سیہتی ویزہ جاری کریا ہے واضح رہے سعودی وزارت سیہت نے جی سی سی میں مقیم تمام ہیر ملکیوں کو آن لائن سعودی عرب کا سیہتی ویزہ جاری کرنے کے اکامات صادر کی ہے قبل یہ سہولت صرف مخصوص پیشوں کے حامل ہیر ملکیوں کو ہی تھی جو جی سی سی میں پیشہ ورانہ اکامہ پر مقیم ہے سیہتی ویزے پر آنے والوں کو حج ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوں گی علاوہ عظیم وہ حج سیزن میں مکہ مکرمہ بھی نہیں جا سکیں گے مطلب کہ جو بھی زیزہ ویزے پر آئے گا وہ حج ادا نہیں کر سکتا اور نہیں وہ مکہ میں بھی جا سکتا ہے اگر حج کا سیزن جاری ہے یاد رہے کہ سعودی وزارت سیہت نے جی سی سی میں مقیم کارامد اکامہ ہولڈر تمام ہیر ملکیوں کے لئے سیہتی ویزے کے اجراعہ کا اعلان کیا تھا یعنی کہ جن کا اکامہ ٹھیک ہے مطلب ویلیڈ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو مطلب کہ سیہتی ویزے پر منگوا سکیں گے یہ انہوں نے اعلان کیا تھا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک ویزے کے اجراعہ کے لئے کسی بھی پیشے سے تعلق لکنے والے ہیر ملک کی ترخواست دے سکے یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ پیشے تھے صرف وہ ہی منگوا سکتے تھے اپنے ویزٹ ویزے پر اپنے کسی بھی رشتہ دار کو مقبال سکتے لیکن ابھی جو ہے وزارت نے بتا دیا کہ کسی بھی پیشے پر مقیم ہیں جو ہیر ملک کی ہیں وہ ترخواست دے سکیں گے بس یہ ہے کہ آپ کا اکامہ ویلیڈ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ لیگل ہونا چاہیے یہ لیگل نہیں ہونے چاہیے حلیج نامون کونسل کے ممالک میں اکامہ پر مقیم ہیر ملک کی خواہ ان کا پیشہ کوئی بھی ہو وہ سیاحتی ویزے پر میں باوتا ہیر کی گا لائفیز